قدرت کی خوبصورتی ہو یا پلن بوبالہ امارات کا جادو ٹکنولوجی سے لے شاپنگ پلازا ہو یا تفریح مقامات پر گومنے پھرنے کا شوق کس فرق کو نہیں ہوتا تاہم اس کی اصطاعت پر بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے مگر پھر بھی جو لوگ روا برس دنیا کے مختلف شہروں کی سیر کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے دنیا کی دس بہترین شہروں کا انتخاف سامنے آ گیا ہے ان شہروں کو سیاحتوں کیلئے دنیا بر کے افراد کو ووٹو سے بنیاد پر دو ہزار بائیس کے لئے مقبول ترین سیاحتی مقامات قرار دیا ہے جہاں آپ ٹکنولوجی کا دامت پسندی فطرت خوبصورتی برف سمندر پہاڑ جنگل یہ حیات عرص کے ہر قسم کی نظاروں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں نمبر دس عردکہ مصر یہ بہرہ احمر کے ساحلی علاقے میں واقعہ مصر کے چند اہم سیاحتی مرکز میں سے ایک ہے جس کی بنیاد دسویں صدی کے شروع میں رکھی گئی تھی کئی دہائیوں تک یہ مہی گیرو کا ایک چھوٹا سا گاؤ تھا مگر اب یہ بہرہ احمر کا رزورٹ بن چکا ہے جو چتیس کلومیٹر کے رگبے پر پیلا ہوا ہے نمبر نو پیرس محبت کا شہر قرار دیا جانے والا پیرس چاہتی کے لحاظ سے دنیا کی معروف ترین علاقوں میں سے ایک ہے اور سالانہ کرو افراد کرونا کی وبا سے قبل اس شہر کا رخ کر دیتے یہاں کی شاندار تاریخی امارات عالمی سطح پر معروف اداء اور مشہور بہات دیکھنے کے لئے دنیا برسے سیاہ کیشے چلے جاتے ہیں نمبر آٹھ استنبول ترکی کا یہ شمالی مغربی شہر باس فورس کے ایک جانب یورپ کے علاقے تریس اور دوسری جانب ایشیا کے علاقے آناتولیا تک پیلا ہوا ہے اس طرح وہ دنیا کا واحد شہر ہے جو دو بریازم میں واقع ہے استنبول تاریخی علم کا واحد شہر ہے جو تین بریازم سلطنوں کا دارالحکومت راہا ہے جن میں رومی سلطنت بزدینی سلطنت اور سلطنت عثمانیہ شامل ہے استنبول کو سات پہاڑوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ شہر کا سب سے قدیم علاقہ سات پہاڑوں پر بنا ہوا ہے جہاں ہر پہاڑی کی چوٹی پر ایک مسجد قائم ہے یہاں جدت اور قدامت کا انتظاج دیکھنے والوں کے لئے یہاں کا صفحہ زندگی کا یادکار ترین تجربہ بنا دیتا ہے نمبر سات کبوسان لوکس میکسکو کا یہ ریزورٹ شہر بھی سیاہوں میں بہت زیادہ مقبول ہے جو اپنی ساحلوں اور اسکوبا ڈیوگ اور بحری حیات کے لئے جانا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ اس مقام پر کم از کم دس ہزار قبل بھی انسان آباد تھے نمبر چھ روم اٹلی کا دارالحکومت روم جیسے لگ بگ ایک ہزار سال تک مغربی دنیا کا سب سے اہم سیاہتی مرکز امیر ترین اور بڑے شہر کا عزاز حاصل کر رہا اب بھی اپنی تفریخ اور آثار کے بنا پر دنیا بر کی سیاہوں کا پسندیدہ مقام ہے مگر یہاں کی جدید امارات اور دریا کے کنارے کی سیر بیس لوگوں میں بہت مقبول ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں ہر سال دنیا بر سے لاکھوں افراد تنیات مانانے کے لئے آتے ہیں نمبر پانچ کریٹ یونان یہ بہرہ روم کا پانچوہ سب سے بڑا جزیرہ بھی ہے اور لاکھوں سیاہ یہاں کی تاریخی مقامات کی سیر کرنے آتے ہیں سلطنت اسمانیہ نے اسے فتح بھی کیا مگر پہلی جنگ عظیم کے موقع پر اس کی کمزور ہونے پر یونان کی قبضے میں چلا گیا نمبر چھار بالی انڈونیشیا انڈونیشیا کا یہ جزیرہ جنوب مشرق ایشیا میں سیاحت کے حوالے سے کہ ایک اہم مقام مانا جاتا ہے اور مغربی ملکوں سے ہزار سیاہ یہاں ہر سال آتے ہیں نمبر تین کانکون میکسیکو میکسیکو کا یہ شہر بھی ساحلوں میں بہت زیادہ مقبول ہے اور اس وجہ سے اس کی ساحلی مقامات ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ مایت تحذیب کے تاریخی مقامات کی وجہ سے بھی سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنتا رہتا ہے نمبر دو لندن لندن کسی تاروف کا مختاج نہیں یہ ان چند شہروں میں سے ایک ہے جہاں ہر سال سب سے زیادہ سیاہ روح کرتے ہیں لندن دنیا کے ممتاز تجارتی معاشی اور ثقافتی مرکز میں سے ایک ہے اور دنیا بر میں سیاہی تعلیمی تفریز صحافتی فیشن اور فنون لطیفہ پر اس کے گہرے اثرات ان کی بین الاقوامی شہر ہونے کی شاید ہے یوناسکو کی عالمی ثقافتی ویراسی کی فرصت میں شامل چار مقامات کا تعلق بھی لندن سے ہے جن میں ویسٹ منسٹر محل اور گلیسائی ویسٹ منسٹر گلیسائی سینٹ مارگریٹ لندن برج گرنج کی تاریخی آبادی اور شاہی نباتاتی باغیچہ شامل ہے نمبر ایک دوبائی تین یا چار دہائیوں قبل دوبائی ایک سہرائی مقام سے زیادہ کچھ نہیں تھا آج یہ دنیا کی سب سے بلند امارت برج خلیفہ ایک ہزار تین سو اٹاون فٹ کی پرنسس ٹاور اور ڈیڑھ سو سے زیادہ بلندو والا امارات کا مرکز بن چکا ہے اور اس فرصت میں اسے دو ہزار بائی کا سب سے مقبول ترین سیاحتی مقام بھی قرار دیا گیا ہے موسیقی